بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے کے اندر ستائیس رجب کو لوگ بہت زیادہ رات کے اندر عبادت کرتے ہیں اور پوری رات جاگنے کا احتمام کرتے ہیں جس طریقے سے شب قدر کے اندر لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور اس رات کو فضیلت والی سمجھ کر کے اس کو جاگ کر کے حاصل کرتے ہیں کیونکہ شب قدر کے تعلق سے تو روایات وارد ہوئی ہیں اس کی فضیلتیں صحیح احادیث سے تھا بھی تھے لیکن آج کل بہت سے لوگ ستائیس رجب کو بھی شب قدر کی طرح پوری رات جاگ کر کے گزارتے ہیں اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس رات کے اندر بہت سے لوگ ناتے پڑتے ہیں جلسے کرتے ہیں مسجدوں کے اندر چراغہ کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر دیے جلاتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کو وہ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اچھے سے سمجھ لیں اگر کوئی شخص تائیس رجب کی رات کو بہت زیادہ فضیلت والی رات سمجھ رہا ہے اور اس کو یہ تمام آمال جو کر رہا ہے راتوں کو جاگنا اور چراغہ کرنا محفلے سجانا گھروں کو روشن کرنا یہ اگر ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے یا اس کو سنت سمجھ کر کے کر رہا ہے تو پھر یہ چیز بدعت یہ چیز بدعت میں آ جائے گی کیونکہ کہیں بھی صحیح احادیت سے کسی بھی صحیح روایت سے ستائیس رجب کی رات کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے اگر ہم اس کی فضیلت اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس رات شبہ میں عراج ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی بہت سی روایات وارد ہوئی ہے شبہ محراج اللہ کے نبی علیہ السلام کو محراج کس رات میں کرائی گئی کس مہینے میں کرائی گئی کس تاریخ میں کرائی گئی ان تمام کے اندر بہت اختلاف پائے جاتا ہے حتیٰ کہ سال کے اندر بھی اختلاف پائے جاتا ہے یہ تو بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو جو محراج کرائی گئی وہ بیثت کے بعد کرائی گئی لیکن اب اس میں اختلاف یہ پائے جاتا ہے بعد کس سال میں یہ میراج کرائی گئی تو اس کے سلسلے میں تقریباً دس قول ملتے ہیں ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے آپ کو میراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے چھے ماہ قبل آپ کو میراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے آٹھ ماہ قبل آپ کو میراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے گیارہ مہینے قبل آپ کو میراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے تین سال قبل آپ کو میراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال دو ماہ قبل آپ کو میراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال تین ماہ قبل آپ کو میراج کرائی گئی یعنی سال کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے اسی طریقے سے پھر مہینوں میں بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں کرائی گئی تو ایک قول ملتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو مہراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں مہراج کرائی گئی جو آج کل مشہور ہے اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مہراج کرائی گئی ایک قول یہ ملتا ہے کہ شوال کے مہینے میں مہراج کرائی گئی تو مہینوں کے اندر بھی اختلاف ہے ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مہراج 27 رجب کو ہی کرائی گئی کیونکہ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں سال کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے اور اس کے مہینوں میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے دن کے بارے میں بھی اختلاف ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ رات کی رات میں آپ کو میراج کرائے گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں پیر کی رات میں میراج کرائے گئی بہت سے لوگ کہتے ہیں جمعہ کی رات میں میراج کرائے گئی تو کوئی بھی تاریخ دن یا مہینہ اس سلسلے میں کوئی متعین نہیں ہے کوئی یقینی نہیں ہے تو اگر ہم ستائیس رجب کو یہ یقین کر کے کہ اللہ کے نبی کو معراض ستائیس رجب کو کرائے گئی اس لئے عبادت کرتے ہیں اس لئے اس رات کے اتنا احتمام کرتے ہیں تو یہ چیز بالکل غلط ہے کیونکہ یہ چیز یقینی نہیں ہے روایات اس سلسلے میں مختلف ہیں اور دوسری بات یہ جو اس میں اتنا اختلاف ہے یہ کیوں پایا گیا اتنا اختلاف نس مہینوں کے اندر سال کے اندر اور دنوں کے اندر جو اختلاف پایا گیا اسی وجہ سے اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ کوئی فضیلت والی اتنی رات نہیں تھی اس رات کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس رات کے اندر بہت سے انعامات سے نوازا گیا تھا ہاں امت کے لئے امت کے لئے جو فضیلت والی رات ہے وہ شب قدر ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں تو یہ محراج فضیلت والی رات ہے لیکن امت کے حق میں جو فضیلت والی رات ہے وہ شب قدر ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً محراج کے اٹھارہ سال بعد آپ دنیا کے اندر رہے لیکن اٹھارہ سالوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اٹھارہ سالوں تک کسی بھی صحابی سے یا خود کبھی بھی اس شبہ مہراج کو نہیں منایا 18 سال تک کبھی اس رات کو نہیں منایا گیا اور نہ کسی صحابی سے شبہ مہراج کی رات کو منانے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد صحابہ کرام تقریباً 100 سال تک زندہ رہے لیکن کسی بھی صحابی نے 100 سال تک اس شبہ مہراج کو نہیں منایا اور اسی وجہ سے اس رات کی کوئی خاص تعین بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ کوئی فضیلت والی رات ہوتی یا اس رات کے الگ سے کوئی احکام نازل ہوتے کوئی خاص فضیلتیں اس رات کے اگر ثابت ہوتی تو صحابہ کرام اس رات کو ضرور محفوظ فرماتے اور ضرور اس رات کا احتمام کرتے کیونکہ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی سے عشق اور محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا اگر صحابہ کرام نے اس رات کو اس رات کے صحیح تعین کو اگر صحیح تعین نہیں رکھی اور اس کو محفوظ نہیں کریا تو یقیناً اس رات کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس لئے اس رات کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ منانا اور اس رات کو ثواب سمجھ کر کے زیادہ ثواب سمجھ کر کے سنت سمجھ کر کے ان تمام عامال کو کرنا یہ چیز پھر بدعات میں آ جائیں گی یہ چیز پھر صحیح نہیں ہے اس لئے ہم سب کو اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ شب میراج آپ کو کس رات میں کرائی گئی کس مہینے میں کرائی گئی کس تاریخ میں کرائی گئی اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے ستائیس رجب کو یقین کے ساتھ اس رات کو منانا کہ آپ کو شب میراج ستائیس رجب کو کرائی گئی یہ چیز پھر بے اصل ہے تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے فاقت واللہ ہوعال موسیقی